ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم میرا نام فاروق حسین شاہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فری لانس پاکستان ہاو ٹو سیٹ اپ ورڈ پریس ڈیویلپمنٹ انوائرمنٹ لوکلی یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوکل ویب سرور کیسے بنایا جائے یا آپ اس کو لوکل ہوسٹ بھی کہتے ہیں جب بھی ہم نے کام کرنا ہے ایز ایڈیویلپر یا ویب ڈیزائنر یا پروگرامر تو ہمیں اپنے کمپیوٹر میں پی سی کے اندر مشین پر کوئی ایسا ماحول چاہیے تاکہ ہم کوڈنگ کر سکیں ٹیسٹ کر سکیں اور اس سے پہلے کہ ہم پروڈکشن سائٹ پر جائیں سرور پر جائیں لائف آن لائن ہم آف لائن رہتے ہوئے اپنے کمپیوٹر پر وہ ساری پریکٹس کر سکیں اس کے لیے ہمیں جیسے شاید کی مکھی پہلے چھتہ بناتی ہے تو ہمیں ایک چھتہ بنانا پڑے گا ورڈپریس ڈیویلپنٹ کے لیے وہ ماحول سازی کیسے ہوگی اس کے لیے مختلف کی ٹرمز ہیں you can skip this part اگر آپ کو یہ پتہ ہے لیکن بگنرز کے لیے یہ بڑی امپورٹن ہے کہ جب آپ ویب ڈیویلپنٹ کریئر میں داخل ہوتے ہیں تو اکثر کلائنٹس یا آپ کی پروفیشنل فیلڈ میں جب انٹرویو ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایکرونیمز یا ابریویشنز یا ٹرمز ہیں وہ آپ سے سوال پوچھا جاتے ہیں مثلا آج ہم انسٹال کریں گے زیمپ تو زیمپ جو ہے وہ ایک ایکرونیم ہے ایکرونیم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ابریویشن ہو لیکن وہ ایک لفظ بن جائے جیسے زیمپ کو ہم زیمپ کہتے ہیں ایکس اے ایم پی پی نہیں کہتے تو یہ جو ایکس ہے اس کے اندر that is for cross platform cross platform کا مطلب there are different platforms کون کون سے platform ہو سکتے ہیں ونڈوز ہے میک ہے ہمارے پاس اور لینکس وغیرہ ہے تو cross platform کا مطلب کہ زیمپ تین اوپے چل سکتا ہے اس کے بعد اس میں جو a ہے that is called apache اور اس کے بعد m is for my sequel اور p is for php یہ جو پہلا p ہے اور second p is for per اسی طریقے سے ایک local environment ہم بناتے ہیں ویمپ کو یوز کر کے وہ بھی ایک ایکرونیم ہے اس میں w is for windows یعنی یہ صرف windows کے لیے ہے a is for apache my sequel m کے لیے ہے اور php p کے لیے ہے اسی طریقے سے اسی کا جو ایک ورجن ہے map map میں جو m ہے وہ macintosh ہے اور باقی a, m, p وہی رہے گا apache, my sequel and php پھر lamp ہے یعنی یہ تینوں چیزیں windows کے لیے لگ macintosh کے لیے لگ اور linux کے لیے لگ تو اس میں w, m اور l یہ تھوڑا سا difference ہے باقی a, m, p apache, my sequel اور php رہے گا l stands for linux اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ apache کیا ہے تو apache جو ہے وہ mostly widely used web server software ہے جو تقریبا more than 60% websites کو run کر رہا ہوتا ہے جب آپ control panel پہ جاتے ہیں c panel پہ تو mostly آپ کا واسطہ apache کے ساتھ ہی پڑھتا ہے php ایک programming language ہے scripting language ہے بہت پرانی اس کے ساتھ آپ dynamic اور interactive websites وغیرہ بناتے ہیں pearl جو ہے وہ پہلے ایک چھوٹی سی language تھی لیکن اب اس کو دو high level general purpose interpreted dynamic programming languages اس کو pearl 5 کہا جاتا ہے لیکن 2000 سے 2019 میں اس کو redesign کیا گیا sister language اس کو کہا گیا اور وہ ہے pearl 6 اور پھر یہ جو later ہے یعنی بعد میں pearl 6 کا نام officially change کر دیا گیا رکو in October 2019 یہ وکیپیڈیا کہہ رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا MySQL کیا ہے تو MySQL جو ہے ایک database management system ہے ایک ایسا نظام ہے جسے ہم ڈیٹا کو manage کرتے ہیں کس طرح تاکہ ہم ڈیٹا کو add کر سکیں اس تک پہنچ سکیں اور اس کو process کر سکیں اب linux کے ہے linux ایک open source operating system ہے جیسے آپ کی پاس windows ہے یا ios یا mac وغیرہ تو جب آپ ethical hacker بننا چاہتے ہیں یا دیگر آپ نے پروگرامنگ کرنی ہے جیسے kali linux لوگ use کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو open source operating system کا سمجھ میں آنا بڑا ضروری ہے خاص کر android development کے لیے تو یہ key terms سنجی یہ بڑی ضروری ہے اس کے بعد سیکنڈ سوال اکثر گروپ میں کیا جاتا ہے کہ سر کوئی search engines آپ کے پاس موجود ہیں آپ کو صرف google کر نا گوگل ایک verb بن چکی ہے کبھی noun تھا جب noun hit ہو جاتا ہے تو verb بن جاتا ہے brand بن جاتا ہے تو آپ نے google کرنا ہے جیسے کوئی بھی software یہ formula یہ سارے steps up کسی software or app addon on install کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں آج ہم نے install کرنا ہے zamp تو آپ یہاں پہ رکھیں گے zamp download چونکہ سب سے پہلے آپ کو download کرنا ہے کوئی چیز آپ کے پاس پہلے سے downloaded ہے یا آپ اس کو download کریں گے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے جس چیز کو ہم نے download کرنا ہے کوشش کریں کہ اس کی جو parent site ہے جو authoritative site ہے اسی سے download کیا جائے آپ یہ Apache friends جو ہیں چونکہ یہ deal کر رہے ہیں zamp کو لہٰذا اس link کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ بہت اچھی site ہے source forge وغیرہ لیکن میں prefer کرتا ہوں کہ جو official site ہوتی ہے وہیں سے download کریں مثلا اگر ایڈوبی کی product کوئی download کرنی ہے تو آپ ایڈوبی کی site پہ جائیں گے یا corral draw کی سائٹ پہ جائیں گے یا note pad plus plus ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ نے یہاں سے اس کو click کرنا ہے اب آپ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کمپیوٹر ہے یا مشین کتنے bits پہ چل رہی ہے 32 bit ہے یا 64 bit ہے اور وہ آپ کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کر کے properties میں جا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر 32 bit چل رہے یا 64 bit چل رہے چونکہ یہاں سے problem آ جاتی ہے تو یہاں download zamp کے اوپر آپ کلک کریں گے کیونکہ اب آپ کو download کرنا ہے پہلا step آپ کے پاس ہمیشہ کیا ہوتا ہے آپ نے ذہن بنا لینا کہ یہ کام آپ کرنے چاہ رہے آپ اس کے لیے آپ کو ورل پیس کا ایک local development environment بنانا ہے تو آپ نے google کرنا ہے zamp یا vamp یا lamp یا جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں laragon کرنا چاہتے ہیں یا local by flywheel تو سب کا process سیم رہے گا google کیا ہم نے find کر لیا اب step two download it وہ zamp ہو سکتا ہے vamp یا wordpress environment vagrant local by flywheel anything چونکہ یہ آپ کے taste پہ depend کرتا کہ کہ آپ کی machine کیا برداشت کر سکتی ہے کچھ machines slow ہوتی ہیں یا old generation ہوتی ہیں کچھ new generations ہیں تو آپ کو latest اور updated انداز میں چلنا چاہیے پھر ہر software کے ساتھ instructions آتی ہیں English میں لکھی ہوتی ہیں لیکن easy to follow ہوتی ہیں آپ نے step by step اس کو follow کرنا ہے اور next next mostly لیکن اگر آپ نے کسی malicious یا suspicious site سے download کیا ہے تو بعض گات وہ suspicious software بھی install کر دیتے ہیں جو بعد میں آپ کے لئے problem create کرتے ہیں تو اس لئے authoritative of sight جن کی domain ہے جن کا کاروبار ہے جن کی product ہے open source کیوں نہیں وہاں سے آپ download کریں گے تو zamp ہم نے یہاں سے download کرنا ہے یہ link open ہو گیا اب میرے پاس مجھے پتا ہے 64 bit کی مشین ہے لہٰذا مجھے یہاں پہ دیکھنا ہے ورجن کون سا ہے latest version 7.4 سے اوپر اور 7.4 چل رہا ہے لیکن mostly جو آپ ورڈ پیس کے themes plugins یا block development جب آپ کرتے ہیں تو آپ latest PHP چاہیے ہوتا ہے اور یہ stable version ہے یہاں سے کیونکہ اس نے پک کر لیا کہ میری مشین 64 bit ہے اگر آپ 32 bit ہے تو یہاں پہ لکھا آجائے 32 bit تو آپ نے جو latest version ہے وہ یہاں سے download کرنا ہے ہاں sometimes کیا ہوتا ہے کہ آپ کی machine نہیں چل سکتی اس کے ساتھ تو پھر آپ کوئی legacy version جو پرانا version ہے اس کو download کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے download 64 bit کے اوپر یا 32 bit کے اوپر یہ download یہاں وہاں پہ آپ جائیں گے اور اس کے بعد next process ہوتا installation کا بہت easy ہے zamp کو follow کرنا یہ اس لیے میں آپ بتا رہا ہوں چونکہ لارا گون میں لوگوں کو problem آ رہی تھی لارا گون کا بھی اس کے بعد انشاءاللہ tutorial آجے گا یہ follow up tutorials ہیں اصل کام ہمارا ہے ورڈ پرس pro developer کیا تھا میں اس کا آئیکن delete کر دیتا ہوں چونکہ میں نے uninstall کر دیا تھا تا کہ میں آپ دوبارہ سے installation سکھا 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 سکھوں رائٹ کلک کریں گے ہم اس کو دبل کلک کر کر بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن میری عادت ہے کہ میں ایڈمیسٹریٹر کے طور پر رن کرتا ہوں آپ simply بھی open کرنا چاہے no problem ڈبل کلک کریں گے تو بھی اس صورت میں یہ run کر دے گا تو run as administrator چونکہ مجھے اپنی machine کو run کرنا ہوتا ہے admin کرنا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے message آئے گا do you want to allow this from an unknown publisher to make changes ہم کہتے yes ہم جانتے اس publisher کو yes کریں installation جو وہ آپ کی process میں چلی جائے گی start ہو جائے گی مختلف messages جو آنا شروع ہو جائیں گے یہ circle جو گھومتا ہو آپ کو نظر آرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے behind the curtain پس پرت آپ کی installation ہو رہی ہے اب چونہی کوئی message آئے گا چونکہ مجھے میرے پس دو screen ہیں تو میں آپ ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں پہلے بیٹنامی کا logo آیا اس کے بعد چونکہ میرے پس anti virus ایک لگا ہوا تو انہوں نے کہا آپ installation continue کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا آپ کو یس کر دیں چونکہ یہ reliable software ہے یس کریں گے دوبارہ ایک آپ کا جو آپ نے user account central uac آپ نے بنایا ہوتا ہے security کے لئے windows کے اندر آپ اس کو ok کر دیں چونکہ ہمیں کوئی problem نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے بعد یہ آپ installation کی window جو آپ کے سامنے آ جائے جائے پہ اگر آپ نے کوئی ایسی جگہوں سے software کی ہے تو کچھ نہ کچھ check mark ہوتا ہے اور suspicious قسم کے software چاہے وہ background میں install ہو جاتے ہیں جس سے آپ sensitive information leak ہو جاتی ہے next پہ کلک کریں گے اچھا اب یہاں پہ اکثر سوال کیا جاتا کہ سر کون سی چیزیں چاہیے بیسیکلی ہمیں صرف Apache MySQL اور PHP چاہیے جو already یہاں پہ demon نے کی ہے Apache پی یہ لازمی چیزیں ہیں MySQL آپ نے کرنا ہے وہ لازمی چیز ہے لیکن میں recommend کروں گا کہ آپ ان ساری چیزوں کو کر لیں تاکہ آپ آنے والے وقت سٹیڈی یا سرور سے کمپیوٹر پہ فائلیں import export کر سکتے ہیں یا download upload کر سکتے ہیں تو ان سب کو چیک رہنے دیتے ہیں pearl ایک programming language ہے جس اس بھی انسٹال کر لیتے ہیں آپ اس کو uncheck بھی کر لیں گے تو چلیں اپنی space بچا لیتے ہیں پرل کو uncheck باقی اس کی ضرورت نہیں ہے صرف یہاں سے آپ اس کو next کر دیں اور یہ 2022 میں اس طریقے سے ہو رہا ہے ان ممکن ہے 2023 میں یہ چیزیں بدل جائیں فیلحال یہ process ہے اور میرے خیل میں کافی سالوں سے یہ process چال رہا ہے almost تھوڑے بہت تبدیلیاں ہوتی next پہ کلک کرنا ہے میں اس کو سی ڈرائیو میں ہی رکھوں گا چونکہ میں نے اس کو ڈیڈی کیا ہوا operating system کے اندر مختلف software ہیں zamp کے نام سے یہ folder خود ہی create کر دے گا ورنہ یہاں پہ کلک کر کے کوئی ڈرائیو یا یہاں سے letter change کر دیں اور folder create کر سکتے ہیں لیکن let's go with c drive again وہی process جیسے میں نے کہا next 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 یہاں سے پھر next کریں گے آپ اس کو uncheck کرنا چاہتے uncheck کر لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ ضرور پڑھنا چاہیے پہلی دفعہ ہم اس کو کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں میں اس کو uncheck کر دوں گا یہ ایک link open کر دیتا ہے bit rami کا یہاں سے آپ uncheck کریں next کر دیا اور اس کے بعد set up is now ready to begin installing zamp on your computer lamp کا بھی یہی ہوگا mem بھی یہی ہوگا almost یہی process ہے local by fly wheel اور lara gone بھی next next 9 out of 10 times یہی ہوتا ہے اس کے بعد ہے next جو ہی آپ نے اس کو کیا تو یہ unpack کرنا شروع کر دے گا وہ جو pack آپ نے download کیا تھا یہاں پہ bit naami for zamp یہ مختلف ان کی information ہے step by step آپ پڑھتے جا سکتے ہیں یا you can have a cup of tea or coffee یا آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس دوران وہ کر سکتے ہیں but it takes only a couple of minutes اور یہ 40 طور پر install ہو جاتا ہے میں اس کو ویڈیو کو یہاں پہ پاس کر لیتا پینل آپ کے پاس run ہو جائے گا اب میرے پاس اگر کوئی issue آئے گا تو وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا اب یہ آپ کے سامنے zam control panel version 3.3.0 ہوگا سب سے پہلے کیا کام ہے یہ left side پہ آپ دیکھ رہے ہیں service ہے margeul ہے پھر پی ڈی پورٹس پہلو کیا یہ problem ہے first things first سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو ایک server چاہیے and that is apache چونکہ zamp کے اندر a apache کے لیے تو ہم apache کو run کریں گے پہلے اس button کے اوپر کلک کریں گے یہ تھوڑا سا yellow ہوگا اور اس کے بعد green ہو جائے گا data ہے ٹھیک چل رہی ہے اب یہ port وغیرہ ہے جو اس نے خود ہی set کرتی ہے ہو سکتا آپ کی different port ہو sometimes اگر آپ نے skype وغیرہ یا اپلکیشن کی ہوتی ہیں تو پورٹ change بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرا آپ چاہیے wordpress کے لیے database جو MySQL کے ساتھ چلتا ہے یاد رکھ پی ایچ بھی انسٹال ہو چکی ہے background پہ ہم نے database کو بھی start کرنا ہے یہاں سے klik کریں MySQL database آپ کا database چاہیے انسٹال ہو چکا ہے اگر کوئی problem آتی ہے تو پھر ہم config klik کر کے مختلف files ہیں جن کی configuration کرتے ہیں تو control panel zamp اتنا ہی ہے اب آپ نے اس کو اپنے browser کے اندر جو بھی browser آپ use کرتے ہیں اس میں local host لکھنا ہے simple سی کاروائی ہوتی ہے یہاں پہ آئے اور آپ verify کرنا ہے کہ کیا آپ کا zamp انسٹال ہو چکا ہے تو صرف آپ local host لکھیں گے enter کر دیں گے اور آپ نے دکھا کہ یہاں اس نے dashboard ہمارے سامنے Apache friends کی طرف سے دے دیا ہے یہی پہ رہتے ہوئے آپ php my admin پہ جا سکتے ہیں جب ہم اس پہ کلک کریں گے یہ آپ ساری چیزیں اس کے وارے میں پڑ سکتے ہیں 8.1.6 وغیرہ وغیرہ اور یہاں سے php my admin جب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو لے جائے گا php my admin میں جو کہ my SQL database database کا management system ہے اب یہاں سے آپ مختلف database کو manage کر سکتے ہیں ابھی تک کوئی database آپ کا نظر نہیں آرہا اگر آپ database ہوگا تو یہاں پہ show کرنا شروع کر دے گا یہاں سے create کریں اس کو ہم بات میں discuss کریں گے اگر آپ نے کوئی website بنانی ہے وہ کیسے بنائیں گے چونکہ آپ نے c drive میں کیا تھا اگر آپ اپنی c drive کو open کریں تو یہ آپ کو zamp کا ایک folder چھے وہ نظر آئے گا میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یہ کے یہ آپ نے ایک folder بنا دیا یہ آپ کے project کا نام ہے اس کے اندر چونکہ ہم wordpress کے لیے بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم wordpress کا download کریں جو latest version ہوگا اور اس کو unpack کریں گے بغیر کسی folder کے اس کے اندر ساری فائل ہیں اور پھر ہم اس کے ساتھ database create کریں اور وہ جوڑیں گے وہ بھی setup میں آپ کو فوری طور پر بتا دیتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں گے wordpress dot org یہ آپ next step ہوتا ہے چونکہ آپ wordpress کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کو جملہ پہ کام کرنا ہے یا ڈروپل پہ کام کرنا تو یہ جب آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی یا آپ اس ویڈیو تک پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے ورشن چینج ہو چکا ہو ہو سکتا ہے بات میں 2023 ہو جس کی ایڈورٹیس مٹھا چکی ہے مارکیٹ میں یہاں پہ کلک کریں گے سیم پروسس wordpress آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میں نے already ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ٹائم بچیں جب آپ کے پاس wordpress ڈاؤنلوڈ ہو جائے میرے پاس جنکہ کافی سارے ڈاؤنلوڈ ورشن ہے latest ورشن ہے 6.0.2 اس فولڈر کو یعنی آپ کے پاس zip کی فائل ہوگی آپ اس کو right click کریں اور جو آپ کے پاس unzip کرنے والا ہے جیسے میرے پاس 7 zip ہے تو میں 7 zip سے اس کو extract کر لوں گا فولڈر یہاں پہ create ہو جائے گا اس کو double click کریں wordpress کا folder ہے آپ already create کر چکے ہیں دو طریقہ کار ہوتے ہیں یا simply آپ اس control c کریں آپ واپس جائیں گے جہاں پہ آپ نے my first project برایا تھا یہ تو آپ نے folder create کر لیا let's see کہ آپ wordpress اس کو direct copy کر لیا یہاں سے آپ control v کریں گے یا right click paste کر دیں گے وہ جو folder تھا wordpress کا وہ یہاں پہ paste ہو جائے گا پر practice کے لئے آپ wordpress کو wordpress ہی رہنے دیں یا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کسی client کی website کا نام ہے جیسے first کر لیں pro gardening tips یا آپ IT industry کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں یا ورڈ پرس web court کے نام سے ویب کر کے رکھ لیتا ہوں اور اسی کو ctrl c کرتا ہوں اور اسی فولڈر میں ctrl v کر دیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میرے پاس master copy پڑی رہتی ہے desktop سے copy کر لانے میں بار بار times آیا ہوتا تو میں یہی بیک رکھ لیتا ہوں یا آپ پہلے اس project کو کریں گے پھر آپ کو wordpress کے اندر جا کر یہ ساری فائلیں جو ہیں ctrl a c کیا اور پھر آپ اپنے project کے اندر آکے ctrl v کر دیں گے اب ہم نے جس کو copy کیا تھا ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں یہاں سے rename کیا اور ہم کر سکتے my second project جو بھی آپ نے ویب سائٹ کا نام رکھ نام یہاں سے کریں گے لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے یہ blank ہے لیکن اس کے اندر آپ کو wordpress نظر آئے گا اب آپ نے اس کو access کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ آئیں گے local host آپ لکھیں گے ہو سکتا آپ کا وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہم اس کو enter کریں گے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ آپ کے پاس database نہیں ہے اب ہم installation تو یہاں continue کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اب آپ نے database create نہیں کیا لہذا وہ ہمیں الگ سے create کرنا پڑے گا php my admin میں یہاں continue پہ کلک کریں گے always یہی practice ہے کافی عرصے سے ہم کر رہے ہیں تقریبا پانچ سال سے چینل کے اوپر ویڈیوز مان رہی ہیں اور یہی process ہے let's go کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ وہ کہے گا کہ آپ database کا نام لکھیں اب database تو جی local host اور enter کر دیں گے آپ local host میں یہاں سے php admin میں ڈریکٹ بھی جا سکتے ہیں php admin میں اب ہم نے یہاں database create کرنا ہے اس button پہ klik کریں یا یہاں پہ klik کریں ایک بات ہے یہاں سے ہم klik کرتے ہیں اور database کا نام دینا ہے اب ہم it will take a second boom یہ آپ database ہے جو فیل empty ہے آپ کو فیل اتنی چیزیں چاہیے واپس آئیں گے جہاں ہم install کر رہے تھے wordpress کو اب آپ نے اپنا نام رکھنا اور یاد رکھئے database کا نام کمپلیکیٹ ہم بناتے ہیں جو normal ہماری practice ہوتی یوزر نی روٹ دے دینا سمپل پاسورڈ آپ کا empty رہے گا چونکہ local host پہ یہ root ہی چلتا ہے زیم کے ساتھ روٹ لکھ دیا پاسورڈ کو empty رہنے دیا local host اسی طرح سے رہے گا چونکہ یہ local host ہے اور prefix wordpress جیسے go daddy کے اوپر بھی local host لیکن وہ سپارٹن یہ سپارکی لکھا ہوا میں اس کو سپارٹن پڑھتا run the installation اور installation ہو جائے گی اب آپ نے پہلے database کا نام لکھا تھا اب آپ نے سائٹ کا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ نام لکھ سکتے ہیں my school یا آپ لکھ سکتے wordpress pro development یا pro developer فرض کر لیں یعنی admin نہیں رکھنا آپ نے آپ یہاں سے pro dev for example یہ کر لی wordpress random ہے اسی کو control a اور c کر لیتے ہیں جو آپ کے پاس generated ہے یا آپ اپنی طرف سے کوئی رکھنا چاہتے ہیں چونکہ یہ local host پہ ہے آپ اس کو delete کریں بار بار destroy کریں پھر install کر لیں your email جو آپ کی email ہے میں یہاں پہ لکھ بتاؤ spartans refueled at gmail dot com یہ میں نے اسی purpose کے لیے بنائی ہوئی ہے ہم چاہیں تو ہم search engines کو discourage کر سکتے ہیں لیکن ہم کیوں discourage کریں یہ اچھی practice ہے انسٹال کرتے ہے wordpress کو اب it will take a couple minutes اور ورڈپیس کی انسٹالیشن ہوگی it took only two seconds ورڈپیس انسٹال ہو گیا ہو سکتا ہے processing کی speed اگر آپ کی machine پہ slow ہے تو چار پانچ سیکنڈ لے گئی یا ایک منٹ لے لیکن انسٹال ہو جائے گا آپ چاہیں تو password save کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا وہی password آگیا تو ہم اس کو save بھی کر سکتے لیکن ہم نے copy paste کیا تھا میں اس کو never کر دیتا ہوں pro def یہاں سے login کریں گے login کیا اور آپ نے نام رکھا تھا pro def user اور password آپ control v کر دیں جو آپ نے paste کیا تھا وہ ہی رینڈم سا آپ چاہیں جو back end کی دنیا ہے جو آپ developer دیکھتے ہیں آپ دوسرے کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ hover کریں visit side right click open link new tab یہ new tab ہے یہ ہے wordpress 2022 theme اس کو ہم appearance میں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں themes کے اندر اور themes میں آپ کے پاس مختلف themes پڑھے بتائیے گا اس کے علاوہ آپ lamp try کر سکتے ہیں lamp try کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی کا ہے اس سے اگلے tutorial میں ہم laragon کو کریں گے پہلے ہم نے zam کو کیا zam install رہے گا میرے پاس اب چونکہ laragon کا بھی سوال آ رہا تو اس سے اگلے tutorial میں ہم انشاءاللہ اس کو install کریں گے thank you very much